ہیلو ایوریون چٹمیا تو سب ہی بناتے ہیں پر آج ہم بنائیں گے تھوڑے ڈیفرنٹ وے میں تاہیے دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے یہ تو سب سے پہلے مکشل جار لے لیں اس میں ایڈ کریں کورینڈر لیوز دھنیا پتی ساتھی میں پودینہ پتی ان دونوں کو میں نے اس ٹیمپس کے ساتھ ڈالا ہے یعنی کی ڈنڈیوں کے ساتھ آپ جب ہی بھی کسی چیز میں ڈالے دھنیا پودینہ آپ ان کی ڈنڈیوں کے ساتھ ڈالیں ان میں بہت ہی زیادہ ڈیلیسیس رہتی ہے اگر آپ اس طریقے سے ڈالتے ہیں تو اور بہت یمی آپ کی چیز بنتی ہے کھانے میں کیونکہ پورا فلیور ان کی ڈنڈیوں میں رہتا ہے تو آپ جب ہی بھی ڈالیں پوری ڈالیں ابھی ہم ایڈ کر دیں گے اس میں یہاں پر انین جنہیں میں نے سلائسز میں کٹ لیا ہے اور ساتھ ہی میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر گارلک لہسن کی کلیا اور جنجر اور ساتھ ہی میں ایڈ کروں گی ٹامیٹوز یہ میں نے دو ٹاماٹر لیے ہیں اور اس کے بعد ایڈ کیا ہے اس میں تین ریڈ چیلی آپ جتنا تیخہ پسند کرتے ہیں آپ تھوڑا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر سالٹ ایس پر ٹیسٹ تھوڑا سا جیرہ یہ میں نے ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے میں نے یہ جیرہ اس کے بعد ہم اس میں یہاں پر ڈالیں گے دو لونگ اور دو ہی کالی میرش یعنی دو بلیک پیپر اور دو گلوپس آپ یہ دو دو ہی ڈالیں تو بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ زیادہ ڈال دیتے ہیں تو بڑا تیکھا سا اور عجیب سا لگتا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اسے اچھے سے گرائن کر لیں گے ایک دم اچھا سا پیسٹ ریڈی کر لیں گے چٹنی ٹائپ تو ابھی چلتے ہیں اسے پیس نے تو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھے سے پیس لیا ہے ابھی دکھاتی ہوں میں آپ کو کھول کے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا ایک کلر آیا ہے بہت ہی ڈیفرنٹ سا کلر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا ریڈ چاہتے ہیں تو لال میرش ڈال لیجیے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا ایک دم سمودھ بن کے ریڈی ہوئی ہے تو یہ چٹنی ریڈی ہے ابھی ہم چلتے ہیں گیس کی طرف جو اس کا مین کام ہے وہ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے رکھ دیا ہے یہ پین اور پین میں میں ایڈ کروں گی مسترڈ آئل آپ جتنی قوانٹیٹی میں بنا رہے ہیں آپ اتنا آئل لے سکتے ہیں اور آپ ہمیشہ اسے مسترڈ آئل میں ہی اس طریقے سے بنائے تو بہت ہی یمی بنتی ہے آپ کی یہ چٹنی سب سے پہلے جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر یہ رائی یعنی کی سرسو کے دانے اور اس کے بعد ایڈ کر دوں گی اس میں جیرہ دونوں میں نے ون ون ٹیبل اسپون ایڈ کیا ہے ساتھی میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا اسفیٹوڑا ہینگ یہ بہت ہی اچھا رہتا ہے ہیلتھ کے لیے بھی اور ہمارے ٹمی کے لیے بھی اگر آپ اسے چٹنی اور رائیتے میں یوز کرتے ہیں تو بہت ہی امیزنگ فلیور آتا ہے تو جیسے ہی جیرہ اچھے سے کلیکر ہو گیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہاں پر یہ جو ہم نے پیس کے رکھی تھی چٹنی وہ اس میں ڈال دیں گے آپ ایک بار اس طریقے سے چٹنی بنا کر دیکھئے آپ کو بہت پسند آئے گی میری ممی ہمیشہ ایسے ہی بناتی ہے اور بہت یمی لگتی ہے اب اسے یہاں پر ہم ایک سے ڈیڑھ منٹ پکا دیں گے تاکہ اچھے سے ساری چیزیں پک جائیں اس کے بعد ایڈ کیے ہیں مسالے تھوڑا سا ہلدی پاورڈر ساتھی میں کاشمیری لال میچ چاپ شاہیں تو نورمل والی چیلی بھی ڈال سکتے ہیں اسے میں نے دو سے تین منٹ مسالے ڈالنے کے بعد اچھے سے پکا دیا ہے تاکہ اویل اچھے سے سرفیس پہ نکل آئے اور ہماری چٹنی بہت ہی یمی بنے آپ اس چٹنی کو ایک سے دو مہینے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں فریج میں بلکل خراب نہیں ہوگی تو اب چلتے ہیں اسے سرف کرنے کی طرف تو یہ چٹنی کھانے میں جتنی یمی لگتی ہے اگر آپ ایک چپاتی کھا رہے ہیں تو آپ دو کھا لیں گے اتنی دلیسیس یہ چٹنی لگتی ہے تو آپ اسے کیسے بھی کھائیے آپ پناٹھے کے ساتھ کھائیے چاول کے ساتھ کھائیے یا کیسے بھی آپ سائٹ ڈسکی طرح بھی اسے رکھ سکتے ہیں بہت یمی لگتی ہے تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا مجھے جرور بتائیں اور اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں بای 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 بری وان